السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حلیٰ جی آپ کا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے بتایا تھا انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو ہے ہم قرآن پاک کی آیات کے بارے میں بنائیں گے جیسا قرآن پاک کے رکوع کے متعلق غلط فہمی ہے ایک عام جو سمجھا جاتا ہے حالانکہ اتنے رکوع نہیں ہیں اس سے زیادہ ہیں ایسا کہ قرآن پاک کی آیات جب کسی آدمی سے پوچھا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی آیات کتنی ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ قرآن پاک کی آیات جو ہمارے پاس قرآن کریم عام طور سے موجود ہے مسحف عثمانی جو ان کے رسم الخط پر لکھا گیا ہے اس کے اندر آیات کی تداد چھ ہزار دو سو چھتیس ہے اور اگر اس کے اندر جو صورتوں کے شروع کے اندر بسم اللہ ہے وہ بھی اس کے اندر جمع کریں ایک سو تیرہ دفعہ تو یہ بن جاتی ہے چھ ہزار تین سو انچاس اب آپ کہیں گے کہ صورتیں تو ایک سو چودہ ہیں تو ایک سو تیرہ مرتبہ بسم اللہ کیوں جمع کی ہے وہ اس لیے کہ ایک صورت ہے صورت التوبہ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے تو قرآن پاک کی کل آیات جو بنتی ہیں چھ ہزار دو سو چھتیس بنتی ہیں چھ ہزار چھ سو چھاسٹ نہیں یہ آپ خود بھی جمع کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے لیے نئی بات لے کر حاضر ہوں گے